ردور کے گام داملہ کے نجدی کے ایک ڈابے پر کرشی ویباغ نے خات سے برے ہوئے ٹرک کو کبجے میں لے لیا ویباغ کی گاڑی کو دیکھتے ہی ٹرک کا چالک موقع سے فرار ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹرک پنجاب سے خات لے کر یمننگر کی کسی پلائی وڈ فیکٹری میں سپلائی کے لیے آ رہا تھا حالانکہ ٹرک سے کوئی نہ تو کاغجات ملے ہیں نہ ہی خات کے بل کرشی ادھکاری عدیتی ڈباس نے بتایا کہ ویباغ نے ٹرک کو ردور پولیس کے حوالے کر اس معاملے میں لکھیت میں شکایت بھی پولیس کو دے دی ہے اور اسے ٹرک کو پولیس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے پولیس اب یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ خات کس ایجنٹ کے پاس آنا تھا اور کہاں سے اس خات کو لائے جا رہا تھا دیکھئے جیسے سرو بگیت ہے کہ یوریا خاد کا دروپیوگ ہوتا ہے اس کو لے کر کے ہمارے پاس ایک انپوٹ تھا کہ جلے میں کچھ مال بہار سے ٹرکوں کے مادہم سے لائے جاتا ہے اور وہ پلائی وڈ فیکٹریز میں دوری جنہیں سپلائی کیا جاتا ہے اسی انپوٹ کے آدار پر ہم نے کل رات کو کرکچھتر اور یمنا نگر کے بورڈر پر ایک ناکہ لگایا اور ساڑھے بارہ بجے ہم نے ایک پنجاب نمبر کے ٹرک کو پکڑا جس کے اندر ساڑھے پانسو بیگ یوریا کے تھے اس میں اسے موقع پر سے ڈرائیور فرار ہو گیا ہم نے گاڑی کو پکڑ کر کے اور جو سمبندی تھیانہ کچھتر ہے رات اور وہاں پر کھڑا کر دیا ہے اس کے خلاب ہم نے سکایت دے دی ہے اور مومنٹ کنٹرول اور اوڈر کا وائلیشن اور خاد کی کالا بجاری اور خاد کو دوسرے راجزوں دلیو سر کے لے کر کے آگے بیچنے بارے ہم نے سکایت پولیس کو دی ہے اور اسی آدھار پر مقتمہ درج کروائے جائے گا تیکھی یہ تو اب انوستیگیسن کے بعد پتا جائیں کہ موقع پر جو ڈرائیور تھا ڈرائیور گاڑی سے بھاگ گیا ہے اس میں ایک پاس کوئی بلٹی نہیں تھی کوئی بل نہیں تھا اس کے پاس اب وہ تو اس کے بعد جب وہ جو مالک ہے یا جو ڈرائیور ہے یا جس نے آدھے دیا کہاں سے کانگ آڈی جاری کس نے خاد منگوایا کہاں جا رہا تھا یہ انوستیگیسن میں پولیس کی انوستیگیسن میں سامنے آئے گا کہ اس کا اصلی مالک کون ہے اور کس کے کہنے پر منگایا گیا تھا